السلام علیکم سٹورنٹس I hope that you all are fine and in good health today our topic is پائم مئیٹنگ پائٹس written by یونایس ڈیسوزا یونایس ڈیسوزا is a female پائٹ وہ جو ہے پائٹس کے بارے میں پائم میں بتاتی ہے کہ پائٹس جو ہوتے ہیں دیکھنے میں بڑی ان کی حالت جو ہوتی ہے بڑی خراب ہوتی ہے شے بھی ہوتی ہے اور ان کا جو ہے ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے ان کا بہتا ہے مگر جو ہے ان کی جو پائمز جو ہوتی ہیں ان کا جو ورک آف آٹ جو ہوتا ہے وہ بہت گریٹ ہوتا ہے تو ان کا جو یہ ہے ان کی جو حالت دیکھ کے ہم یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ ایسی ہوں گے بلکہ وہ ان کے اندر جو ہوتی ہے ایک گریٹ پرسنلٹی ہوتی ہے ان کے اندر تو سپائم میں جو ہے میٹنگ پائٹس میں جو ہے پائٹس جو ہے وہ یہی بتا رہی ہے یہ کہ پائٹس جو ہیں ان کی حالت بے شک جو ہوتی ہے بلکہ عجیب و گریب ہوتی ہے مگر جو ان کا جو ورک آف آٹ ہوتا ہے وہ بہت گریٹ ہوتا ہے تو ہم ان کو دیکھ کے ان کی حالت دیکھ کے یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا یہ ایسے ہی ہوں گے یہ ویسے نہیں ہوتے وہ ہمیں مس لیڈ ہم ان کی پیرنس آف میچ جو ہیں primarily اور کہ ان کی پرسنلٹی جو ہوتی ہے بہت اچھا ہوتی ہے ان کی پائم سے ہمیں دیکھم نیجہے ہیں گریٹ پرسنلٹی ہوتے ہیں ان کی سوف ہوتی ہیں وہ جو پائٹس ہوتے ہیں وہ گریٹ پرسنلٹی ہوتی ہیں اور ان کی ہم ان کو پائم سے کر سکتے ہیں یہ کیا بولتے ہیں اس کو یہاں پہ جو ہے اس پائم میں جو ہے پائٹ جو ہے یہ بھی بول رہی ہوتی ہے کہ یہ جو کنفیوجن ہی کریٹ ہوتا ہے جب ہم ان کی پائم سے ریڈ کرتے ہیں ریڈر کے مائنس میں جو ہوتا ہے بلکل ایک کنفیوجن ہی رہتا ہے کیونکہ جو ان کا ورک آف دا پائٹ جو ہوتا ہے جب ان کا وہ پڑھتے ہیں اور ان کا جو پرسنلٹیز ہوتی ہے بلکل وہ ایک کنفیوجن جیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اسی کے بارے میں ہے تو ہم آگے یہ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا پائٹ جو ہے وہ اس پائم میں کیا لکھتی ہیں so let us read this is page number 71 meeting points I am disconcerted sometimes by the colors of their socks the suspicions of a wig the wasp in the voice meeting points I am disconcerted sometimes points سے جب میں ملتی ہوں ملتی ہوں اور I am disconcerted means میں ایک دم confused ہو جاتی ہوں ملکے confused ہوتی ہوں پتہ کبھی کبھی میں یہ ہو جاتی ہوں پریشان حیران ہو جاتی ہوں ان کو دیکھ کے کیوں ان کا یہ جو ہے کیا ہوتے ہیں meeting ملکے صرف ان سے ملنا ہی نہیں پرسنل نہیں میں کبھی ان کی پائم پڑھ کے یہ کیا بولتے ہیں تو بالکل حیران ہو جاتی ہوں confused ہو جاتی ہوں کیوں by the color of their socks ان کے color ان کے جو socks جو ہیں ان کو دیکھیں ان کے color socks کے جو ہوتے ہیں یا تو red color کے ہوتے ہیں یا green color کے ہوتے ہیں یا کبھی ایک light color ہوتے ہیں ایک dark بالکل نا الگ ہی عجیب و غریب انہوں نے socks پہنے ہوتے ہیں جو normally جو انسان جو ہوتا ہے وہ basis socks نہیں پہنے گا دیکھ کے پہنے گا مگر they don't bother about their socks تو whatever they get and they wear it so وہ بولتی ہے by the colors of their socks جو ہیں ان کے جو موزے جو ہیں ان کو دیکھ کے by the suspensions suspensions of wig اور وگ ان کے جو بال دیکھ کے بال کبھی کوئی جو پائٹ ہوتا ہے اس نے لمبے بال رکھے ہوتے ہیں کوئی جو ہوتا وہ گنجہ ہوتا ہے وگ پہنی ہوتی ہیں عجیب وگ وگ پہنی ہوتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے یہ وگ ہے یہ بال ہے ان کے جو وگ جو ہیں وہ بھی suspensions وہ بھی یہ ہوتے ہیں شق والے ہوتے ہیں یہ بال ہیں کہ یہ وگ انہوں نے پہنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا suspensions ہوتے ہیں ان کے وگ جو ہوتی ہے نرکلی بار جو ہوتے ہیں وہ بھی بالکل عجیب ہوتے ہیں ان کے colors of socks جو ہوتے ہیں وہ عجیب ہوتے ہیں اور the wasp in the voice wasp means wasp ایک insect ہوتا ہے جس لائک ہے ہونی بھی جیسے مگر یہ اس کا جو کاٹنا جوتا ہے جو یہ کاٹتا ہے بائی کرتا ہے یہ wasp جو ہوتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے زہر جیسے بہت خطرناک ہوتی ہے اس میں تو وہی the wasp in the voice that means یہاں پہ یہ بولتا ہے خطرناک ہوتا ہے جو خطرناک ہوتا ہے ان کی کس میں آواز میں جو ہوتی ہے ایک تو ان کا colors of socks عجیب ہوتے ہیں ان کے بالو عجیب غریب ہوتے ہیں بلکل وگز ہوتی ہیں کبھی کبھی بال لمبے ہوتے ہیں ان کے جو وائس ہوتی ہیں ان کے جو بول چال ہوتی ہے وہ بھی انیئر means یہاں پہ وہ ہوا نہیں بلکہ ماحول ہے جو وہاں ان کی surrounding ہے جو وہ پائٹس ہوتی ہے اور sometimes وہاں پہ جو ہے اچھا خوشگوار نہیں ہوتا ہے وہاں پہ خوشگوار ماحول نہیں ہوتا ہے بلکہ بالکل عجیب و غریب ہوتا ہے یہ تنہائی والا تنہ کچھ یہ ہوتا ہے وہاں پہ ماحول جو ہوتا ہے بالکل عجیب انپلیزنیس مطلب کہ بلکل وہاں پہ اچھا ماحول نہیں ہوتا انپلیزنیس ہوتا ہے وہاں پہ ماحول جو ہوتا ہے جہاں پہ پائٹس ہوتے ہیں تو but best to meet in prime وہ بولتے ہیں best to meet in prime جو پائٹس ہم ہم کو پرسنل ہی جب ملتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے ساکس عجیب ان کے ویگز سسپیشلس ہوتے ہیں ان کے وائس بڑی کرو ان کا جو ماحول جو ہوتا ہے بڑا جو ہے انپلیزنٹ ہوتا ہے مگر اگر ہمیں پائٹس ملنا ہے سچ میں وہ کیسے ہیں کیسی great personalities ہیں تو ہمیں ان کی پائمز پڑنی چاہیے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے بلکل cool speculated shells یہ جو cool یہ جو پائٹس جو ہیں یہ cool speculated shell کی طرح ہے cool مطلب تھنڈے بلکل ان کا unfriendly کسی سے mail جول نہیں رکھتے ہیں بلکل unfriendly سپارکل مارکڈ ہوتا ہے داگ جیسے ہوتے ہیں shells جو ہوتے ہیں پانی میں داگ جیسے ہوتے ہیں باہر سے shells باہر سے بلکل داگ دار ہوتے ہیں یہ shells جو ہوتے ہیں باہر سے شی شور میں ہوتے ہیں شی shells ہوتے ہیں باہر سے بڑے گندے سے لگتے ہیں دبے والے لگتے ہیں مگر اندر جو ان کے اندر جو ہوتے ہیں بڑی quality بڑی اچھا ہوتے ہیں اندر سے جو ہوتے ہیں انہی shells کے اندر جو موتی نکلتے ہیں تو وہ ہی اندر سے ان کے اندر ہے باہر سے لگتے ہیں عجیب و غریب موزے پرسنیلٹی جو ان کے اندر ہے ان کی پائیمز میں ہیں جو ایک سنتا ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں ایک دکھی برے ہوتے ہیں مگر ان کی جو پائیمز ہوتی ہیں وہ بلکل ایک وسی سمندر کی طرح ہوتی ہیں جو میں بہت سارا کنٹین lots of نولیج ٹھیک ہے آئی کی جب ہم پائیٹس ملتے پائیٹس یہاں پہ بولتی ہے جو پائیٹس ہے جب ہم ان کو ملتے ہیں تو بلکل ہمیں ان کا جو دیکھنے میں جو ان کے پیرنس ہوتی ہے مگر جب ان کے پائیمز پڑھتے ہیں تو وہ بلکل ایسی ہوتی ہے جیسے وسی سمندر جیسے lots جیسے بری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا hope آپ لوگوں کو سمجھ جائے ہوگا انشاءاللہ in next lecture we will do the question answer you will also learn the word meaning given at the end of the point from your book okay اللہ حافظ